سو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے لانس لیچر کو یہی پر اسٹوپ کیا تھا ہم علیبابا.com پہ آئے تھے وہاں پر آ کر ہم نے اپنا سورسنگ کرائٹیریا کو میچ کیا اور اس کے بعد ہم نے مختلف سپلائرز کو انیشل سپلائر کانٹیک میسج سینڈ کیا تھا ٹھیک ہے سو اب ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے سپلائرز سے کانٹیک کرنی ہے اور کس طریقے سے آپ نے سیمپل پاکستان مانگوانا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے فریڈ فاروڈر سے کس طریقے سے بات کرنی ہے کہ آپ کی انیشل سپلائر پاکستان میں پہنچائی جائے ٹھیک ہے سو اب ہم ان کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے ٹھیک ہے سو دی فرس ٹیپ اس ہاو ٹو ڈیل ویچ سپلائر اچھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں بتا بھی چکا ہوں کہ ہم نے کیا کیا تھا فرسٹ انیشل سپلائر کانٹیک میسج سینڈ کیا تھا جیسے آپ نے وہ سینڈ کیا تو کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ کیا کرتے ہیں اپنے ٹائم کے مطابق آپ کو ان تمام ڈیٹیلز پروائیڈ کرتے ہیں جو آپ نے ان سے پوچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے وہ ڈیٹیلز وہ آپ کو پروائیڈ کر دے تو اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہے آپ کا یہ ہے کہ آپ ان سے پرائیس کے اوپر بات کرو گے ہمارا مین پرپس کیا ہے ہمارا مین پرپس یہ ہے کہ ہمیں اچھے پرائیس میں پروڈیکٹ ملے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کو پرڈیکٹ جو ملے گا وہ اچھی پرائیس میں ملے یعنی جو ایسی پرائیس میں ملے کہ جب آپ بعد میں اس کو مارکیٹ میں سیل کرو گے تو آپ کو اس میں پرافٹ بھی ہو ٹھیک ہے تو یہ بہت امپورٹن ہے کہ آپ سپلائر کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کرو آپ کو پتہ ہونا چاہے کہ کس طریقے سے سپلائر کے ساتھ بات کی جاتی ہیں ٹھیک ہے کس طریقے سے بزنس ٹرمز کو یوز کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو علم ہونی چاہیے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جب اسٹارٹ میں آپ ان سے پرائیس پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ پرائیس بتاتے ہیں فار ایکزمپل لیٹس اے آپ نے واتر بوٹل لینی تھی تو اسٹارٹ میں میں بھی وہ ایک واتر بوٹل کہ آپ کو کہیں جی آپ کو ایک واتر بوٹل جو ہے ٹو ڈالر کی پڑے گی میں ایز ایکزمپل بتا رہا ہوں ٹھیک ہے لیٹس اے وہ کہیں جی آپ کو ایک واتر بوٹل ٹو ڈالر کی اوپر پڑے گی ٹھیک ہے تو لیٹر آن جب آپ ان سے مزید بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ جب ان کو کہتے ہیں کہ جی میں یہ فرسٹ جیسے ہی میں آرڈر لوں گا اس کے بعد میں دوبارہ نیکس ٹائم بھی آپ کے پاس ہی آؤں گا اس طریقے سے جب آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں آپ ان کو ذرا تھوڑا سا ان کو سیٹسپائی کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے بزنسمن ہے اور آپ نیکس ٹائم بھی آ سکتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں آپ کو ایم او کیو کے اوپر پھر آپ کو کم ریٹ پر دیتے ہیں مثلا ایم او کیو سے مراد ہوتا ہے منیمم آرڈر کوئنٹی یعنی آپ کی ایم او کیو کی بیس پر وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو اس رینج میں پھر پرائس پر دیتے ہیں مثلا اگر آپ ایک ہزار پیسز آرڈر کرتے ہیں تو لیٹ سے وہ آپ کو دیتے ہوں گے جی ٹو ڈالر کی پر پیس ٹھیک ہے ٹو ڈالر کی پر پیس اگر آپ پندرہ سو پیسز منگواتے ہیں تو لیٹ سے پھر ہو سکتا ہے وہ آپ کو ون پوائنٹ ایٹی ڈالر کے دیتے ہوں پر پیسز کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر آپ دو ہزار پیسز ان سے منگواتے ہیں تو می بھی آپ کو ون پوائنٹ فیفٹی ڈالر کا پڑ جائے ایک پرڈک تو اس طرح سے جتنے آپ پرڈک کی آپ کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے اتنا کیا کرتے ہیں وہ پرائز آپ کے لیے مارجن ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کم پرائز میں دینے کی چانسز زیادہ ہوتا ہے ٹھیک سو یہ علیبابا ڈالٹ کام میں ایک ایسا فیچر ہے کہ آپ کی جو آرڈر کونٹیٹی جتنے زیادہ ہوگی آہ اتنا آپ کے لیے پرائز میں مارجن ملے گا یعنی آپ کی پرائز میں آہ فرق ہوگا یعنی اگر آپ زیادہ پرڈک مانگوا ہوگے تو کم پرائز میں ملنے کی چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے ان سے اچھی طریقے سے بات کرنی ہے جتنے آپ اچھی طریقے سے بات کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے دس اس طرح کے سپلائر کے ساتھ بات کرنی ہے جیسے آپ ان سے بات کریں گے تو فائنلی پھر آپ نے ان میں سے تین کو سلیک کرنا ہے ٹھیک ہے تین ایسے سپلائر کو سلیک کرنا ہے جن کی پرائز آپ کو لگے کہ یار یہ پرائز ایسی پرائز ہے کہ اس پرائز میں اگر کوئی پرڈک میں پاکستان میں پہنچاتا ہوں تو اس کا میرلی پروفٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ سپلائر کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے اگر لیٹسے سپلائر آپ کو کہتا ہے آپ کو ایک پرڈک دو ڈالر کے اوپر پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی وقت جلدی سے کلکولیٹر کرنا ہے کہ جی یہ جو پرڈک اگر مجھے دو ڈالر کا پڑھ رہا ہے تو یہ میں اگر دراز پر سیل کروں گا تو اس سے میرلی کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے اور میری سیلنگ پرائز کیا ہونی چاہیے یہ سارا کچھ آپ نے اسی وقت کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو پرڈک میں مہوا رہا ہوں چینہ سے میں اس کو دراز پر کتنے پر سیل کروں گا اور یہ پاکستان میں پہنچتے پہنچتے اس کی کیا پرائز ہوگی ٹھیک ہے اب یہ کلکولیٹر کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا بھی چکا ہوں اگر آپ میں سے کسی کے پاس وہ ایکسل شیٹ نہیں ہے تو آپ مجھ سے میرے جی میل پر مجھے میسج کریں کرنے کے بعد پھر آپ نے ان تینوں سے کیا کرنا ہے سیمپل مانگوانا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ ان سے سیمپل مانگواؤ گے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو سیمپل ہوں گے یہ آپ کو فری میں بھی دے سکتے ہیں اور یہ پیڈ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو سیمپل ہم نے کیسے مانگوانا ہے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے آپ نے کہ ان تینوں سے سیمپل جو ہے وہ آپ کو فری میں ملے اس طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے کہ وہ آپ کو سیمپل فری میں پروائیڈ کریں ٹھیک ہے اب یہ ہوتا بہت کم ہے بہت ریر ہوتا ہے کہ فری میں وہ آپ کو سیمپل دے لیکن ایسا پوسیبل ہے کہ وہ فری میں بھی آپ کو سیمپل پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ ان سے کس طریقے سے بات کرتے ہیں آپ کی کمیونکیشن سکل کتنی سٹرونگ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ان سے اچھی طرح بات کرنے میں کمیاب ہوئے تو وہ آپ کو فری میں بھی سیمپل پروائیڈ کر سکتے ہیں اگر وہ انہوں نے کہا کہ ہم فری میں نہیں کرتے دن آپ کو کیا کرنا پڑے گا ان تین سیمپل کے لیے یعنی ایک سپلائیڈ سے ایک سیمپل دوسرے سے تیسرے سے تین سیمپل اس طرقے سے آپ نے کیا کرنا ہے تین سیمپل مانگوا ہوگے تو آپ ان تینوں کو پی کروگے اور پی کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے ان سیمپل کو پاکستان مانگوانا ہے ٹھیک ہے سو اب یہاں پر دو کیسے پہلا کیس یہ ہے کہ جی آپ کیا کروگے ان سیمپل کو سیمپلی اپنے ایڈرس میں پاکستان مانگوا ہوگے اور خود ان کو چیک کروگے ٹھیک ہے اور چیک کرنے کے بعد دن اگر آپ جس کے ساتھ سیٹسپائی ہوگے تو فائنل کروگے ان تینوں میں سے ایک اور اس کے ساتھ آپ جا کر اپنی فائنل ڈیل کروگے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی پورڈیکٹس ان سے سورس کرنی ہے ٹھیک ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کیا کروگے ویڈن دی چائنہ اگر کوئی ایسا بندہ آپ کو مل جاتا ہے جو آپ کی پورڈیکٹ کو چیک کر کے آپ کو ویڈیوز بیچ دے یا آپ کو پکچر بیچ دے کہ جی یہ جو پورڈیکٹ ہے اس کی کوالٹی اچھی ہے ٹھیک ہے اور آپ اس پورڈیکٹ کو لے سکتے ہیں تو پھر آپ کیا کروگے ویڈن دی چائنہ میں جس بندے کے ساتھ آپ کا لنک ہے چاہے وہ پاکستانی کوئی سٹوڈن ہو یا پھر کوئی ایسی کمپنیز جو یہ سروس دیتی ہیں کہ آپ کی پورڈیکٹ کو جو سیمپل ہوتے ہیں ان کو چیک کر کے آپ کو کوالٹی بتاتی ہوتی ہے تو آپ ان سے کانٹیک کروگے اور جیسے آپ ان سے کانٹیک کروگے تو وہ آپ کو کیا کریں گے ان سیمپلز کو چیک کرنے کے بعد آپ کو ریپورٹ دیں گے کہ جی یہ پورڈیکٹ اچھی ہے بالکل ٹھیک ہے در آپ کیا کروگے فائنلی ان تینوں میں سے ایک کے ساتھ ڈیل کروگے اور ڈیل کرنے کے بعد پھر آپ اپنی پورڈیکٹ کو مانگوا ہوگے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کیا کرتے ہیں اپنے سیمپلز مانگواتے ہیں یا پھر کسی کی ذریعے سے ان سیمپلز کو چیک کرانے کے بعد پھر آپ فائنلی ڈیل کر کے اپنی پورڈیکٹ کو سورس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ تو طریقہ ہوا کہ آپ نے کس طریقے سے سیمپل مانگوانا ہے اور سپلائر سے بات کیسے کرنی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی سپلائر کچھ آپ کو ٹرمز بولتا ہے وہ ٹرمز کون سی ہے اور آپ نے ان کو کس طریقے سے سمجھنا ہے سو شپنگ ان کو ٹرمز کو انٹرنیشنل کمیشل ٹرمز بھی کہا جاتا ہے یہ اکثر سپلائرز اور جو فریڈ فاروڈر والے ہیں وہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ٹرمز ہے آپ جب بھی سورسنگ کرتے ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس سرویس کے ساتھ جانا ہے ٹھیک ہے سو یہ ٹرمز کونسی ہے جی نمبر ون ایکس ورک جس کو ایکس ڈبلی بھی کہا جاتا ہے سیکنڈ ہمارے پاس ہے ایف او بی فری اون بورٹ اور تھرڈ ہے ڈیلیورڈ ڈیوٹی پی ٹھیک ہے جس کو ڈی ڈی پی کہا جاتا ہے تو یہ تین ٹرمز ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو اس کو مزید آسان کر کے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آئے ٹھیک ہے تو میں نیکس سلیٹ کی طرف چلتا ہوں ہم اس کو کچھ اس طرح سمجھتے ہیں لٹ سے یہاں پر یہ اے ہے یہ بی ہے یہ سی ہے ٹھیک ہے اے میں کہتا ہوں یہ ہمارا سپلائر ہے جن سے ہم نے کیا کرنا ہے پروڈکٹ بنوانی ہے چائنا میں ٹھیک ہے یہ جی ائرپورٹ ہے یا پورٹ ہے جہاں پر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنی پروڈکٹ سب سے پہلے زائر سی بات ہے آپ بنواؤ گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کسی ائرپورٹ یا پورٹ کے ذریعے سے اپنے ملک میں اس کو مانگوانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دن یہ ہمارا جی ویر ہاؤس ہے یا ہمارا دراز کا ویر ہاؤس آپ کے سکتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں ہم نے کیونکہ اپنی پروڈکٹ مانگوانی ہے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے یہاں پر آپ نے گوھر سے اس کو سمجھنا ہے نمبر ون اگر لیٹس سے آپ اپنے سپلائر سے بات کرتے ہو اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو ایک بوٹل جو ہے وارٹر بوٹل میں ٹو ڈالر کی دیتا ہوں اور ساتھ آپ کو ایکس ورک کی سروس دوں گا اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کیا کرے گا وہ تیار کر کے اپنا ویر ہاؤس میں رکھے گا اور وہاں سے جا کر آپ نے خود اٹھانا ہے لاکر ائرپورٹ آپ نے لانا ہے اور دن اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ملک میں خود پہنچانا ہے ٹھیک ہے یعنی سپلائر کا کام ہوگا صرف تیار کر کے اپنے ویر ہاؤس میں رکھنا باقی آپ نے ان پروڈکٹس کو کسی فریڈ فاروڈر سے بات کر کے لاؤ یا پھر خود جا کر ان کو ائرپورٹ ملاؤ اور دن وہاں سے شپ کرواؤ یہ سارا کچھ آپ کے اوپر ہیں ٹھیک ہے دوسرا اپشن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کہے کہ جی میں آپ کو ایک پروڈکٹ دیتا ہوں ٹو پوائنٹ ٹین ڈالر کی اور ساتھ آپ کو ایف او بی کی سرویس دوں گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا سپلائر آپ کی پروڈکٹ کو تیار کرے گا تیار کرنے کے بعد دن آپ کی پروڈکٹ کو کیا کرے گا وہ لا کر فری آن بوٹ کی سرویس دے گا ایف او بی سے مراد کیا ہوتا ہے فری آن بوٹ ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا پروڈکٹ کو تیار کرے گا تیار کر کے ائرپورٹ ملائے گا یا پھر پورٹ ملا کر وہاں پر رکھے گا اور وہاں سے آگے آپ نے پھر کیا کرنا ہے اپنا فریڈ فاروڈر ہائر کرنا ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی اور امپورٹر ہے تو آپ نے اس کے ساتھ لنک کر کے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی پورڈک کو وہاں سے پاکستان مانوانی ہے دوسرا اپشن یہ ہوتا ہے جبکہ تیسرا اپشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سبلائر کہہ جی میں آپ کو ایک وارٹر بوٹل دیتا ہوں 2.50 ڈالر کی اور آپ کو ساتھ ڈی ڈی پی کی سرویس دوں گا ڈیوٹی ڈیلیوری پیٹ ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا سپلائر جو ہوگا آپ کی پورڈک تیار کرے گا اس کے بعد اس پورڈک کو لائے گا ائرپورٹ میں وہاں سے دن شپ کرے گا آپ کا پاکستان میں جو ایڈریس آپ نے دیا ہے وہاں پر اور آپ کی پورڈک کو لاکر دراز ویر ہاؤس کی جو ایڈریس آپ نے دیا ہے وہاں تک پہنچائے گا وہ کیا کرے گا یہاں تک پہنچائے گا اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا آپ کو ریپورٹ دی جائے گی کہ آپ کی اتنی انوینٹری تھی اور یہاں پر اس ایڈریس پہ پہنچ گئی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے یہ سرویسز دی جاتی ہے یہ ان کو ٹرمز یوز کی جاتی ہے اب آپ کا یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا مجھے ان میں سے کس سرویس کے ساتھ جانا چاہیے تو ہمیشہ ریکمنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے سپلائر اگر آپ کا سپلائر آپ کو ڈی ڈی پی کی سرویس کے ساتھ اچھے پرائز میں دیتا ہے یعنی اگر آپ کو پرائز ٹھیک پرائز میں پرڈکٹ مل رہا ہے ڈی 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 پی کی سرویس کے ساتھ تو آپ کوشش یہ کیا کرے ڈی ڈی پی کی سرویس لے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی تفاہ آپ نے سپلائر سے بات کرنی ہے سپلائر پرڈکٹ یار کرے گا خود ائرپورٹ ملائے گا جو لوڈ کرے گا انلوڈ کرے گا دن آپ کی ایڈرس میں پہنچائے گا انلوڈ کرے گا اور تمام تر جتنے بھی ٹیکسز ہوتے ہیں جتنے بھی فیسز ہوتی وہ سارا کچھ وہ خود بھرے گا ٹھیک ہے آپ نے ایک ہی تفاہ کیا کرنا ہوتا ہے سپلائر کو پی کرنی ہوتی ہے جو آپ کی اس کے ساتھ ایمانڈ ڈی سائیڈ ہوئی ہوتی ہے اگر آپ ڈی ڈی پی کی سرویس نہیں لوگے تو دن آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو پھر سپلائر کے ساتھ الگ بات کرنی پڑے گی فریڈ فاروڈر کے ساتھ الگ بات کرنی پڑے گی فریڈ فاروڈر وہ ہوتے ہیں جو آپ کی پورڈک کو کیا کرتے ہیں لا کر پہنچاتے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سے الگ بات کرو گے ان کو الگ پی کرو گے تو اس طرح سے وہ کیا کریں گے آپ کی پورڈک کو جا کر جو ایڈریس آپ دوگے وہاں سے وہ پک کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو بزنس ان کو ٹرام سے میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں مجھ امید ہے اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ یہاں پر بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں میں نے اس کو آسان کر کے آپ کو سمجھایا ہے آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو میں نیکس سلائٹ کی طرف چلتا ہوں نیکس ہمارے پاس جی ہاو ٹو شپ یور انوینٹری چینل ٹو پاکستان اب چینل سے پاکستان کیسے اس کو شپ کرو گے تو اس کو شپ کرنے کے مختلف طریقے نمبر ایک آپ کے پاس اگر کوئی امپورٹر جو آپ کا جاننے والا ہے تو آپ ان کے ذریعے سے لا سکتے ہیں مثلا فار ایسا کوئی بندہ جو بہت بڑے پیمانے بزنس کرتا ہے جس کی بلک میں چیزیں آتی ہیں چینل سے پاکستان تو آپ ان سے رابطہ کریں آپ ان کو کہو کہ جی میری بھی تھوڑی انوینٹری ہے آپ اپنے ساتھ لے آئے ہیں جو فیسز ہیں میں آپ کو دے دوں گا تو اس طریقے سے آپ کی پورڈک آ سکتی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کرو فریٹ فاروڈر ہائیر کرو فریٹ فاروڈر کو کیسے ہائیر کرتے ہیں وہ میں آپ کو ابھی تھوڑی در بعد بتاؤں گا اس کی ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہیں فریٹ فاروڈر کو ہائیر کرو گے ہائیر کرو گے تو وہ کیا کرے گا آپ جو ایڈریس ویئر ہاؤس کے دو گے وہاں سے پک کرے گا وہ پک کر کے لاکر جہاں آپ کہو گے وہاں تک یہ پورڈک پہنچا کر آپ کو ریپورٹ دیکھا کہ آپ کی پورڈک پہنچ چکی ہے ٹھیک ہے فریٹ فاروڈر یہ پہنچانے کے اپنی فیسز ہوتی ہے اس کی وہ کیسے لیتا ہے وہ کیا سسٹم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لاسٹ میں تو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی پورڈک کو چینہ سے پاکستان مغوا سکتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے فریٹ فاروڈر کو کیسے دیکھنا ہے چینہ میں ہاں سرچ بار میں آپ نے سمپلی کیا لکھنا ہے جی فریٹ فاروڈر جیسے لکھو گے فریٹ فاروڈر لکھنے کے بعد سرچ پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کرو گے اس کے بعد آپ کے سامنے وہ تمام فریٹ فاروڈر آئیں گے جو یہ سرویس دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو دیکھنا ہے دیکھنے کے بعد دن آپ نے ون بائی ون ان کے ساتھ رابطہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کام آپ کیا کرو گے اس کا بھی اپنا کرائٹیریا ہے یہاں پر سپلائر ٹائپ میں جاؤ گے اس کو ٹریڈ ایشورنس کے ٹیک کو ٹک کرو گے ویریفائیڈ سپلائر کا یہ بھی ٹیک ٹک کرو گے جیسے یہ دو مارکس آپ لگاؤ گے اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے سامنے وہی آئیں گے جو علی بابا سے ویریفائیڈ ہے اور جن کے پاس ٹریڈ ایشورنس کا ٹیک لگا ہوئے ٹھیک ہے سو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے فریڈ فاروڈر سے بات کرنی ہے سو جیسے آپ یہ دو چیکس لگاؤ گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنا فریڈ فاروڈر کو سیلیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے آپ کے سامنے آ رہے ہیں مختلف فریڈ فاروڈر سے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں آپ نے بات کرنے کے لئے کیا کرنے ہے سمپلی لیٹسے میں کہتا ہوں اس سے میں نے بات کرنی ہے میں نے اس کو اوپن کیا آپ نے اس کو اوپن کرو گے کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھو گی کہ یہ بندہ کیسا ہے یہ جو فریڈ فاروڈر ہے یہ کیسا ہے یہ کیسے سرویس دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کیا کہتا ہے یہ لکھا ہوئے سیمپل اور یہ کہتا ہے یہاں پر اس نے لکھا ہے پر کلو گرام کی تین سو پانچ یعنی تین سو چھے روپے یہ لیتا ہے ٹھیک ہے ایک کلو گرام جو آپ کا پروڈکٹ ہے لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ان کی جو پرائس ہوتی ہے یہ فائنل نہیں ہوتی آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو ان سے یہ دو تین گناہ کم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ان سے بات کرنی ہوتی ہے اچھی طریقے سے اور بات کیسے کرنی ہے آپ نے سمپلی یہاں پر کانٹیکس سپلائر بھی کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے ایک ان کو میسج بیجنا ہے کہ جی میرے پاس یہ پروڈکٹ ہے ان پروڈکٹ کو اتنا ان کا ویٹ ہے دائمینشن یہ ہے یہ دائمینشن یہ سارا کچھ آپ کو آپ کا سپلائر پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے ان کو اتنی انونٹری ہے یہ دائمینشن ہے اور آپ ان سے کہو کہ کیا ریٹ پہ آپ پاکستان میں مجھے پہنچائیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا اگر آپ کو پرائس ٹھیک لگی تو ٹھیک ہے اگر ٹھیک نہیں لگی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لیو کرنے کسی اور کے ساتھ بات کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ بات یاد رکھیں جب بھی آپ فریڈ فاروڈر سے بات کرو گے اور آپ جب سپلائر سے بات کرتے ہو پروڈکٹ کے پرائس کے اوپر تو آپ نے یہ ساری چیزیں کلکولیٹ بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے اور جب میں سپلائر سے اس پروڈکٹ کو اتنے امون میں اگر میں سورس کروں گا تو کیا آپ کے لئے پروفٹ ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ کلکولیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ایکسل شیٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں مختلف آپ کو میں اور بھی سافٹ ویئر بتا چکا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ میرے سمپلی ای میل پر مجھے میسج کریں میرے فیس بک پیج بھی جائے وہاں پر جو جی میل ہے اس پر آپ میسج کرو گے آپ کو ایکسل شیٹ میں میں بھی بیج دوں گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے پروفٹ کو کیسے کلکولیٹ کرنی ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی لاؤس نہ ہو آپ پروڈک مغوا اور آپ کو لاؤس نہ ہو ٹھیک ہے تو اسی لیے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے کام کرے کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں علم ہو اور آپ جب اس پروڈک کو پاکستان میں مغوا ہوگے تو دراز پر سیل کروگے تو آپ کو اس سے اچھی پروفٹ یا ریوینیو بھی جنریٹ ہو ٹھیک ہے سو آج کے لیکچر کو میں یہی پر سٹاپ کرتا ہوں نیکس لیکچر ہمارے انشاءاللہ لسٹنگ کے اوپر ہوں گی اور اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس لیکچر کے حوالے سے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں رائٹ کیجئے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ